اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہیں کوکنگ ویت نائلہ یقین ہے میری ویڈیوز میں ریسپیز آپ کو پسند آتی ہوں گی اگر پسند آتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہم اپنی آج کی مزیدار والی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں بیسن کا میٹھا اور یہ بہت زیادہ آسان ہے بنانا اور بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے سپیشلی یہ ہمارے خاندانی میٹھا ہے ہر سردیوں میں لازمی لازمی بنتا ہے بچپن سے لے کے آج تک یہ ہر سردیوں میں ہمارے گھر میں بنتا ہے تقریبا ہمارے پورے خاندان میں بنتا ہے اور یہ سب کو بہت زیادہ پسند ہے تو آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کر دوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ بیسن کا میٹھا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ کون کون سی چیزیں لیئے سپیشلی یہ پنجابیوں کے گھر میں تو لازمی بنتا ہوگا کچھ لوگ اسے پنجیری کہتے ہیں لیکن یہ پنجیری نہیں ہوتا پنجیری بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے پنجیری کی اس کی ریسپی میں بہت جلد آپ سے شیئر کروں گے انشاءاللہ یہ بیسن کا میٹھا بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بیسن کا میٹھا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ کون کون سی چیزیں لی ہیں بیسن کا مزیدار والا میٹھا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ آدھا کلو بیسن لیا ہے بیسن کو اچھے سے چھان لیں تاکہ اس میں کوئی بھی چیز نہ رہے بلکل صاف کرنا ہے بیسن اور یہاں پہ ہم نے 250 گرام دیسی گھی لیا ہے اس میں ہم دیسی گھی یوز کرتے ہیں اور اس میں مزٹ ہے ذائقے میں دیسی گھی یوز کریں دیسی گھی سے یہ مزے کا بنتا ہیلڈی ہوتا ہے سپیشلی ونٹر سیزن کے لیے یہ مزے والا میٹھا ہے اور یہاں پہ ہم نے 250 گرام ہی چینی لی ہے چینی ہم نے بلکل یہ ثابت والی لی ہے پاوڈر نہیں لی اگر چاہیں تو آپ پاوڈر اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح ہی پسند ہے تو ہم اس طرح یوز کرتے ہیں 250 گرام ہم نے یہاں پہ بادام لیے 250 گرام ہم نے یہاں پہ کاجو لیے اور 250 گرام ہم نے یہاں پہ میوے لیے اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ڈرائی فروٹ آپ چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے چاہے تو اس میں ڈبل بھی ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ ڈرائی فروٹ چاہیے تو میں اتنے ڈال رہی ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزیدار والا بیسن کا میٹھا بنانا کہ اس کی ریسپی کیا ہے بلکل آسان والی اور یہ بہت زیادہ مزید کا ہوتا ہے اس کو بنا کے تقریباً مہینوں پانچ شے مہینے بھی رکھ سکتے ہیں تب بھی یہ خراب نہیں ہوگا اور پوری سردیاں اس کو کھائیں چائے کے ساتھ ویسے کھائیں بہت زیادہ مزید کا لگتا ہے کاجو اور بادام ہم نے اس طرح کے چاپ کر لیا ہے اسی طرح کرنے بہت زیادہ پاودر نہیں بنانا اور بہت زیادہ بلکل ثابت بھی نہیں ہے اس طرح کی ہم نے کرنے اب ہم بناتے ہیں بیسن کا میٹھا بیسن کا میٹھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کڑائی لیے اور کڑائی میں ہم نے دیسی گھی ڈالا ہے دیسی گھی کو تھوڑا گرم کریں گے تاکہ یہ پگل جائے جیسے یہ پگلے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے بیسن پہلے ہم نے گھی کو پگلانا ہے گھی پکل چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے بیسن یہاں پہ ہم نے دیسی گھی یوز کیا ہے آپ لازمی اس میں دیسی گھی یوز کریں اگر چاہیں تو ڈالا گھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی ہمیشہ کریں تو زیادہ اچھا ہے اس میں ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور ایک ہیلتی ہوتا ہے بیسن ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو بھونیں گے بیسن کو ہم نے بھوننا ہے اور بیسن کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے اور اس میں ایک اچھی جگشبو آنا سٹارٹ ہو جائے بیسن پھولے گا اور کلر بھی اس کا چینج ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ یہ بیسن بھون چکا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم چمچ ہلاتے رہیں گے اور بیسن کو بھونتے رہیں گے بیسن کو بہت اچھے سے اس میں بھوننا ہے بیسن تھوڑا سا بھی کچھا رہا تو اس کا ٹیسٹ بلکل بھی ویسا نہیں آئے گا جس طرح اس ہلوے کا یا اس میٹھے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں بھونا ہوا بیسن ہی اچھا لگتا ہے کچھا تھوڑا سا بھی رہے گا تو بلکل ہی عجیب لگے گا بلکل مزہ نہیں آئے گا کھانے میں بیسن کا میٹھا ماشاءاللہ بہت مزے کا بن رہا ہے اسی طرح ہم نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کو بھوننا ہے یہ دیکھیں پھولنا سٹارٹ ہو گیا اس طرح سوف سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تقریبا صرف ایک منٹ یا دو منٹ ہم اور پکائیں گے اسی طرح بھونیں گے اس کا کلر دیکھیں چینج ہو رہا ہے بیسن اچھے سے بھون رہا ہے یہ دیکھیں اچھے سے بھون رہا ہے یہ دیکھیں اچھے سے بھون رہا ہے ایک سے دو منٹ ہم اور پکاتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اس میں کچھا پن کچھا پن کا ٹیسٹ نہ آئے بیسن کا کلر چینج ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل بھوننا ہوا بیسن لگ رہا ہے دیسی کھی میں مزے والا اور پھول بھی چکا ہے بلکل اسی طرح کا ہم نے بنانا ہے یہ بلکل صوف صوفت ہو جاتا ہے جب یہ بھون جائے اور اس کی کشبو بہت زیادہ اچھی آتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی چینی ہم نے پاورڈر نہیں یوز کی ہم نے ثابت چینی لیے اور مکس کریں گے چلا ہم نے بند کر دی ہے اور گرم گرم میں ہم نے چینی ڈال دی ہے چینی ڈالنے کے بعد چلا ہوں نہیں کرنا چینی ڈالنے سے پہلے ہی چلا بند کر دینا ہے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے کشکی ہوئے بادام ڈرائی فرور جو ہم نے بنائے تھے وہ اب یہ ساری چیزیں مکس کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے تک ہلاتے رہیں گے یہ مزیدار بیسن کا میٹھا بلکل ریڈی ہے اور یہ تھنڈا کرنے سے اسی طرح ہلانا ہے تاکہ اس کا جو گھی ہم نے جو ڈالا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے وہ جم جاتا ہے تو اس کو ہلاتے رہیں گے تو اس کے اندر مکس رہے گا تھنڈا ہونے تک اس کو ہلائیں اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں میوے مکس کریں گے میوے ڈال لیں کے بعد اس کو مکس کریں گے اس طرح تاکہ جو ہم نے گھی ڈالا ہے وہ اوپر نہ رہے مکس کرتے رہیں گے تو اس کے اندر جذب ہوتا رہے گا یہ بیسن کا میٹھا بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اب ہم کسی برتن میں ڈالتے ہیں جس میں اس کو تھنڈا کرنا ہے ہم یہاں پہ لیں گے اس طرح کا ایک برتن کوئی بھی اس طرح کا باول لے لیں اب ہم نے یہ جو بنایا ہے اس میں ڈالیں گے کے بعد اس کو اس طرح سیٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹس اوپر بھی ڈال لیں لیکن اندر ڈالیں تو زیادہ ہی ٹیسٹ اچھا آتا ہے اوپر ڈالنے سے یہ بلکل جمیں گے نہیں اب ہم اس کو رکھیں گے فریج میں تقریباً ایک سے دو گھنٹے تقریباً ایک گھنٹے میں یہ بلکل ٹھنڈا ہو جائے گا بیسن کا مزیدار والا میٹھا بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح جھمانا تھا یہ بلکل جم چکا ہے فریج میں ہم نے رکھ دیا تھا اگر فریج میں نہیں رکھتے صرف کچھل میں رکھتے ہیں یا روم ٹمپریچر پر رکھتے ہیں تب بھی یہ جم جاتا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ ہم نے اسے کرنے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے نکالنے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے بنانے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے بنانے یہ دیکھیں کتنے مزیدار اور کتنے زبدست بن رہے ہیں یہ بہت زیادہ مزے کا بیسن کا میٹھا بن ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریں گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت مزے کا بنیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا